بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارتغرالغازی اور ان کا بیٹا عثمان جس نے حلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی بڑے تگڑے لوگ تھے بڑے پکے مسلمان تھے اور انہوں نے سوہ چھ سو سال تک اپنے اصولوں کے اوپر حکمرانی کی ہے اور حلافت چلائی ہے مسلمانوں کا جنڈا اور اسلام کا جنڈا انہوں نے بلند رکھا ہے اور دنیا سے ہار نہیں مانی بہت ساری جنگیں لڑی ہیں بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا ہے لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا زوال لمبا ہوتا چلا گیا اور سو سال کے بعد اب وہ معاہدہ حتم ہونے جا رہا ہے جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں یہ معاہدہ کیا تھا جب عثمانیہ حلافت کا حتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں بند ہو جائیں اور پانچ شرائط رکھتا ہے وہ پانچ شرائط آج بھی فرانس کے اندر موجود ہیں وہاں پہ ان کے پاس ایک جگہ پہ انہوں نے فرنچ کے اندر لکھا ہوا ہے معاہدہ انہوں نے سنبال کے رکھا ہوا ہے اس معاہدہ کے اندر جو اہم چیزیں ہیں پانچ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک حلافت عثمانیہ حتم کر دی جائے گی بعد میں اس کے جانشینوں کو قتل کیا گیا ان کو غائب کیا گیا ان کو جلا وطن تک کر دیا گیا اور ان کے احساسے ضبط کر لیے گئے اور ان کے احساسے جب ضبط کیے گئے تو تین بریازموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھا بہت ساری جائدات تھی جو ساری برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک کے پاس چلی گئی اس کے بعد ترکی کو ایک سیکلر ریاست بنا دیا گیا اس میں سے اسلام کو حتم کر دیا گیا حلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کے اوپر ایک اور پابندی لگی کہ پیٹرول نہیں نکال سکتا یا مادنیات نہیں نکال سکتا اپنے ملک سے بھی اور باہر بھی کہیں سے نہیں نکال سکتا نہ ڈریلنگ کر سکتا ہے چاہے پیٹرول نیچے موجود ہو یہ صرف پیٹرول ہری دے گا یہ بہت بڑی زیادتی تھی جو ان کے ساتھ ہوئی باس فورس کا ایک ان کے پاس سمندر ہے بہت زبردست ان کی بندرگاہ ہے اس کو بین القوامی قرار دے دیا گیا جو مرضی یہاں سے جائے جو مرضی یہاں سے آئے ترکی جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پائے گا یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی کے اوپر لگ گئی یاد رکھیں کہ نہر سویز جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی ہے دنیا بھر کی تجارت کی اسی طرح یہ باس فورس جو ہے یہ دوسری سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی وہ کیسے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب سو سال کے لیے یہ معاہدہ تھا کہ سو سال تک ترکی اس کی حلافرزی نہیں کرے گا اگر آپ نے کبھی عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو اور آپ ترکوں کو وہاں پہ عمرے یا حج پہ آتا ہوا دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ ان کی ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک وہاں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے مدینہ منورہ اور مقام عظمہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے اور ان کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ لگاؤ اور انس ہے کہ وہاں جب بھی سعودی عرب کوئی نقشہ میں تبدیلی کرتا ہے تو ان کے معاہدے کے مطابق وہ ایک ایک پتھر اور ایک ایک ایٹ اٹھا کر وہاں واپس لے جاتے ہیں اپنے ملک میں وہاں پہ استمبول میں بہت بڑا میوزیوم ہے وہاں پہ انہوں نے تمام چیزیں پہنچائی ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہانا کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس سوہ چھ سو سال تک رکھی ہے وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں ان کو ایکجیکلی پتا ہے کہ کس حابی کا گھر کہاں ہے وہ نقشے کے اوپر کمپس رکھتے ہیں اور قدم گن کر چلتے ہیں اور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں بعض اوقات جو عربی شورتے ہیں یا پولیس والے ان کو شورتہ کہتے ہیں وہ ان کو روکتے بھی ہیں پکڑتے بھی ہیں نقشے بھی چھینتے ہیں لیکن وہ ترک جو ہیں وہ ہاس قسم کے لباس میں اکٹھے ہو کر جاتے ہیں ایک طرح کے دکھتے ہیں ایک طرح کے جوتے پہنیں گے ایک طرح کے بیگز پہنیں گے وہ بڑی اتفاق کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں اور ترک اکثر حانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نرازگی حتم کر دیجئے جو میزبانی کا شرف آپ نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیجئے ترکوں کی پچھلے سو سال کی دعائیں ہیں انہوں نے حانہ کعبہ اور مسجد نبی میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سے نرازگی حتم کیجئے اور اپنے نبی کے صدقے ہمیں یہ میزبانی واپس دے دیجئے یہ ترکوں کی ہوائش ہے اب یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے جو سعودی ارہو کے بادشاہ ہیں جو وہاں کے حکمران ہیں لیکن ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید افسوس اور دکھ ہے اب دونوں پاکستان کے برادر ملک ہیں لیکن ترکوں کی اپنی ایک خواہش ہے اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اب سو سال ہتم ہونے والے ہیں ترکی کرے گا کیا ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا تیل کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ترکی میں تیل موجود ہے وہ تیل نکالے گا دنیا کو بیچے گا یا اپنی ضرورت کا تیل فوراں نکالے گا اور اس میں ہدھ کفیل ہونے کی کوشش کرے گا دوسرا وہ باسفور کے سمندر پہ ٹیکس لگائے گا وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرے گا جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں ان سے کہے گا کہ سو سال مکمل ہو گئے ہیں اب آپ ٹیکس دیں ٹیکس دیے بغیر ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استمبول کنال رکھا گیا ہے یہ کنال جو ہے یہ مستقبل کے اندر آنے والے پانچ سات سال کے اندر یہ نہر سویر سے زیادہ امپورٹنڈ ایک نہر بن جائے گی دنیا بر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ تو ہے ایکانومی کی سیچویشن آنے والے وقت میں دوسرا آپ نے غور کیا ہوگا کہ تیب اردگان نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے فلسطین میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں ان کا ایک شپ بھی گیا تھا آپ کو یاد ہوگا عدویات اور مدد کا سامان لے کر غزہ تک پاکستان اسحافی بھی اس میں گئے تھے جس میں اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا انہوں نے بہت کوشش کی ہے ان کی مدد کرنے کی اور ترکوں کی کوشش ہے کہ تیب اردگان کی قیادت میں فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑیں دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساس زیادتی یا ظلم ہوتا ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے اور یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا مقام پیدا کریں ان کو اس کی کیا ضرورت ہے اس کو غور سے سمجھئے ترکی ایک بہت بڑا پلین لے کر چل رہا ہے وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اس نے چین کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط کر دیئے ہیں مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے پاکستان اس کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہے اکثر ان کے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں ترک صدر بھی آتے رہتے ہیں تیب اردگان ہد آتے ہیں یہاں پہ تو یہ صورتحال وہ سمجھ رہے ہیں اور پلین لے کر چل رہے ہیں کہ ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت مستقبل میں ہوگی اور ترکوں کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ہانا قابا اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر ایران کا ووٹ بہت اہم ہے پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے بارت بڑا اہم ہو جائے گا اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی یا جس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمائیتا تھا سعودی عرب کی میں بات نہیں کر رہا جو عرب کے اصل رہنے والے ہتے عرب کے عرب لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں آل سعود کی آل سعود اپنی حفاظت اور اپنے تحافظ کے لئے امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور ان کی دوستی بڑی تگڑی ہے جتنے بھی تیل کے کونے ہیں جہاں سے تیل نکل رہا ہے وہ امریکن کمپنیاں نکال رہی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے پر انہیں حسار کرتے ہیں ان کی ایکانمی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں امریکہ کو تو سعودی عرب پروٹیکٹ نہیں کر سکتا لیکن سعودی عرب کو امریکہ پروٹیکشن دیتا ہے اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے اب یہ تو ہے سعودی عرب کا بندوبست یورپین ممالک سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں انہوں نے بہت ساری دنیا کو پیٹرل دیا ہے پاکستانی بے شمار وہاں پر نکریان کرتے ہیں انڈینز وہاں پر نکریان کرتے ہیں بنگلہ دیشی وہاں پر نکریان کرتے ہیں تو ان کی ایکانمی بہت مضبوط ہے ترکی جو ہے ابھی اس کی ایکانمی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن فیوچر میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے دو ہزار تیس کے بعد جب معاہدہ حتم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تکڑے ہو جائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کر دیئے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا، چائنہ، پاکستان، ایران اور مشرق وستا کے محتلف ممالک اور سینٹرل ایشین ممالک اور رشیہ کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اچھے کیے ہیں اب نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں اور جو نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے ایک کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا پاکستان ملیشیا نہیں جا پایا تھا تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی کمزوری واقع ہو رہی ہے اور اس بات پر سعودی عرب کا بہت تشویش ہے اور کچھ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو آپ سے ان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے سعودیہ سے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تیل کی وجہ سے ہیں تیل اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ کے تعلقات مفاد کی ہوتے ہیں اب تیل کی بین القوامی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور وہ جلدی سنبھلتی نظر بھی نہیں آ رہی تو اس سیچویشن میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے امریکہ کی ایکانوی کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے امریکہ کو سنبھلنے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر پیسہ بھی درکار ہوگا اور مین پاور بھی درکار ہوگی بہت ساری محنت بھی ان کو کرنی پڑے گی اور واپس ان کو اس مقام پر آتی آتے بہت ٹائم لگ جائے گا چائنہ نے اپنی آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک تگڑے حریف کے طور پر وہ امریکہ کے سامنے آکے کھڑا ہے چائنہ کے ساتھ ترکی کے زبردست تعلقات پاکستان کے زبردست تعلقات ایون سعودی عرب نے بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو میرے حیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا اس ساری سیچویشن میں وہ چائنہ ہوگا یونائٹیڈ سٹیٹ کے کچھ نہ کچھ شیر تو رہیں گے لیکن میرے حیال میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر آنے والے سالوں میں جب تک یہ معاملہ تیہ ہو رہے ہوں گے دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس میں تو دنیا کی اس نئی صاف بندی میں چائنہ ایک بڑے پلیئر کے طور پر ہوگا اور بہت ساری چیزوں کی فیصلہ سازی کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہوگا امریکہ کا وہ رول اب فیوچر میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ٹیکنالوجی میں نہیں کر پا رہا ایکسپورٹس میں نہیں کر پا رہا اور ڈالر کی سیچویشن بھی فیوچر میں وہ نظر نہیں آتی جو ماضی میں نظر آتی تھی اور کرونا کے بعد تو وہ بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہوئے ہیں امریکن ہود سوچیں گے کہ اب ان کو کس طرف جانا ہے تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا جو رشتہ اب کمزور ہوتا جائے گا اور زیادہ کمزور اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی ساری چیزیں الیکٹرونکس بن جائیں گی اور لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ظہائر جو ہیں وہ ادھر سینٹرل ایشیا میں ہیں اور یہ سارے ظہائر پہنچیں گے چائنا میں اور نئے پروڈکٹس آئیں گی دنیا میں تو تیل کی اور ڈیزل کی خپت میں کمی ہوگی اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ چیزیں سستی بکیں گی یہ مسنواتے پٹرولیوم سستی ہو جائیں گی جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا حرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کم ہوگی تو اس وقت پھر وہ ممالک جن کا انحسار تیل کے اوپر ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے جن کا انحسار تجارت کے اوپر ہے ٹوریزم کے اوپر ہے اجادات کے اوپر ہے ٹکنالوجی کے اوپر ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے اب یہ ایک ابھی سیچویشن تو ایسی ڈویلپ نہیں ہوئی لیکن فیوچر میں یہ سیچویشن بن سکتی ہے اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویجن پہ چلنے والا ایک ڈراما ارتگل غازی ہے جو پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے ایسے ہی نہیں چلایا جا رہا مجھے امید ہے سب نے وہ ڈراما ضرور دیکھا ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی ضرور دیکھیں اور سمجھے کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے حلافت قائم ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا حیال رکھئے گا اگر یہ رسرچ جو میں نے کی ہے اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور اچھا کام کریں بہت شکریہ بہت شکریہ